اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں لوگ سبا کے کاروائی آج بھی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئے کیونکہ منیپور میں پور تشدد واقعات کے سلسلے میں کانگریس سمیت حضبی خلاف کی جماعتوں کی ہنگام آرائی کے باعث جمعے کو کوئی کام نہیں ہو سکا سپریم کورٹ نے جمعے کے روز موڈی رکنیس سے متعلق تفسرے کے لیے مجرمانہ حتا قزت کے معاملے میں کانگریس لیڈر راہل گانڈی کو خصور وات حیرائی جانے کے خلاف خصوصی تعطیلی درخواست پر نوٹیس جاری گیا جسٹس بی آر گوئی اور پرشاند کمار مشرا کی بنچ نے برطانیہ میں اگلے سال متوقع عام انتخابات کی تیاری شروع ہو گئی تاہم خدامت پسندوں نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کی سابقہ نشیست اور ساؤت روز لیپ کو برخرار رکھنے میں کامیاب رہے سمارچن اور فروم میں لیبرل دیموکریٹک نے کامیابی حاصل کرنے کی جبکہ لیبر نے سیلابی اور این سیٹی کا کنٹرول سنبھال لیا رامڈوگو منڈل کے گنڈی میں جمعیقی صبح سیادہ آٹھ بجے تک دو سو تیرہ اشاریہ پانچ میلی میٹر کی بھاری بارش ریکارڈ کی گئی گونی میں ریاست میں سب سے زیادہ بارش ہوئی جبکہ جگتیاز لے کے گوڑی ملیار منڈل کے پوڑوری میں ایک سو ساٹھ میلی میٹر اور اس کے بعد گنگا دھرام میں ایک سو اٹھاون اشاریہ آٹھ میلی میٹر اور گنگا دھرام منڈل کے پروگوپلی میں ایک سو تیریالیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بندی سنجے نے کھل کر تفسرہ کیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے خائدی نے ان سے مومولیاں ہیں انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک پور سکون نہیں ہو سکتے جب تک وہ عہدے سے دستبردار نہیں ہو جاتے کچن ریڈی نے جمعہ کو بی جے پی کے جاستی صدر کے طور پر حلف گیا لیکن وہ ملاخات بندی سنجے کے لیے الویدائی ملاخات میں بدل گئی بندی سنجے نے کہا کہ یہ ان کی اپنی پانچی کے لیڈر تھے جنہوں نے انہیں نیچہ گرایا انہوں نے کہا کہ کم از کم کشن ریڈی کو سکون سے کام کرنا چاہیے مزید کہا کہ دہلی جا کر میری شکایت کرنا بند کر دو پارٹی پر یقین رکھنے والے کارکنوں سے کہا کہ وہ لیڈروں کے لیے کام کریں انہوں نے بلواسطہ ان لیڈروں کو تھوست دیا جو اپنے مفادات اور عہدوں کے لیے تڑپ رہے تھے بندی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ یہ تفسر واضح طور پر ایٹیلا راجندر پر ہے یہ یاد دلائے جاتا ہے کہ اس نے دہلی جا کر شکایت کی وائی ایسا شرمیلہ وائی ایس ویوے کانند رڈی ختل کیس میں سی بی آئی کی خفیہ گواہ نے اس بات کی تذکتی کہ ان کے اور وائی ایس اوینہ شرڈی کے دونوں خاندانوں کے درمیان مسائل ہیں شرمیلہ جو یو جنہ سری کا رائٹو تلگانا پارٹی وائی ایسا ٹی پی کے سربراہ ہے اور آنر پردیش کے وزیراعلا وائی ایس جگر مہن رڈی کی چھوٹی بہن نے سی بی آئی کو بتایا ہے کہ ویوے کانند نے اوینہ شرڈی کو الیکشن لڈنے کی منظوری نہیں دی تھی اپنے ختل سے دو مہینے پہلے ویوے کانند میری رہائج گاہ پر آیا اور اسرار کیا کہ میں کڑپا کی امپی سیڈ سے الیکشن لڑوں تدائی طور پر میں نے اتفاق نہیں کیا کیونکہ دوہزار نو میں میں اپنے والد سابق چیف نسٹر وائی ایس راج شکر رڈی کی موت کے بعد میں نے زیادہ تر اپنے بھائی کے لیے مہین چلائی شرمیلا نے اپنے بیان میں کہا تاہم ویوے کانند میری طرف سے نہیں سننے کے لیے تیان نہیں تھے وہ اسرار کرتا رہا کہ میں اس کی پیشکش خبول کروں بلاخر میں نے ہار مان لیا اور کہا ٹھیک ہے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں